بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کافر جو تھا وہ دورتا ہوا گیا یہ دھکیلنا شروع کیا رسی کو اس نے ڈھیل دی کہ میں کس طرح سے ہرنی ہلنے رہی کہ ایک مرتبہ اس کافر نے دیکھا کہ اس ہرنی نے رسول خدا کو فسیح بلیغ عربی زبان میں سلام کیا جیسے ہی اس ہرنی نے کہا کوئی بات نہیں دروازہ آیا کچھ نہیں ایک مرتبہ ہرنی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ کافر پریشان ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھنے لگا رسول خدا نے کہا رکھ جاؤ ابھی بات مت کرنا مجھے ذرا اس ہرنی کی بات سننے دو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں سرورے کائنات فرماتے ہیں مجھے ہرنی کی بات سننے دو آپ قریب ہوئے ہرنی نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے سنا اور ایک مرتبہ کہا اوہ شکاری میں اس ہرنی کی زمانت دیتا ہوں میں زمانت دیتا ہوں میں محمد اللہ کا رسول زمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی اس نے ابھی ابھی مجھ سے درخواست کی ہے یا رسول اللہ اس شکاری سے کہیں میرے دو بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے میں آخری مرتبہ بچوں کو دودھ پلا دوں میں واپس آ جاؤں گی حبیب خدا نے کہا میں زمانت دے رہا ہوں یہ واپس آئے گی اس کافر نے کہا مجھے یقین ہے واپس آئے گی لیکن کیوں اسے اس کے خدا نے زبان کیوں دی یہ آپ کو عربی میں سلام کر رہی ہے یہ زمانت مانگ رہی ہے آپ سے اور آپ زمانت دے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے جب آپ زمانت دے رہے ہیں واپس آئے گی میں نہیں جانتا آپ کون ہیں آپ کا چہرہ اور اس جانور کا آپ کو عربی میں سلام کرنا بتا رہا ہے یہ واپس آئے گی کیوں آپ کون ہیں کہا تو نے سنا ہے کوئی اللہ ہے کہا ہاں جناب موسیٰ بتا کے گئے تھے کہا اس خدا کا میں رسول ہوں میں زمانت دے رہا ہوں ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں یہودی اور عیسائی بھی محمد کے علم و حکمت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے تو کم از کم مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے وہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے